السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آپ سب آپ سب آپ سب آپ کو میری آواز سمجھا رہے ہوگی اچھا جی تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی سا اوریو ڈیزرٹ سو لیٹس کے سٹارٹڈ اوریو لے لیے ہیں میں نے سکس ٹو سیون پیسز اوریو کے اس ایک پیکٹ میں چار بسکٹس ہیں اور ٹو بسکٹس بھی آتا ہے تو اگر آپ ٹو بسکٹس والا لے رہے ہیں تو کونٹیٹی ڈبل کر لیجو اور زیادہ بنانا ہے تو آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی اجسٹ کر لیں ملک لیا ہے میں نے ویپنگ کریم لیا ہے بٹر لیا ہے کنڈنس ملک اور نورمل فریش کریم سو بہت ہی کام انڈیٹین سے بہت ہی مزیدار سا یہ اوریو ڈیزرٹ بنتا ہے بچوں کا اور بڑوں کا سبی کا فیوریٹ ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ماں کوکیز کو مطلب اس کی جو کریم ہے وہ الگ کر لوں گی اور کوکیز کو سپریٹ کر لوں گی آپ کسی بھی نائیف کی ہلپ سے یا بٹر نائیف کی ہلپ سے جو اندر اوریو کے جو کریم ہے وہ ایک الگ سپریٹ بول میں اس کو سپریٹ کر لیں گے اور کوکیز کو ہم سپریٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح پس میں نائیف کی ہلپ سے جو اندر اس کی کریم ہے اس کو ہم سپریٹ کر لیں گے اور بات میں وہ ہم کریم کے پروسس میں یوز کریں گے اور جو کوکیز ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ کرمز پنا لینا ہے ان کا تو بہت ہی سمپل طریقے سے یہ کریم جو ہے وہ اس سے ایزیلی سپریٹ ہو جائے گی اور جو کرمز بنانے کے لیے آپ کوئی بھی چوپر لے لیں یا زیپ لوگ بیگ میں بھی آپ اس کے کرمز بنا سکتے ہیں بہت ہی فائن اور تھن ہمیں جو ہے وہ اس کی لیئرنگ کرنی ہے تو اچھا سا جو ہے میں اس کو چوپر آئیس کر لیں گے تو یہ دیکھیں چوپر میں میں نے جو ہے وہ بسکٹس ایٹ کر لیں ہیں اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ملٹڈ پٹر جو کہا ہے 1.5 ٹیبل سپون زیادہ کونٹیٹی بنانا چاہتا ہے تو آپ ڈبل کر لیجی کونٹیٹی اس کو اچھا سا جو ہے وہ آپ میں اسے چوپر رائس کر لوں گی اور بہت ہی تھن سا جو ہے وہ اس کے کرمز بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا جو ہے ہمارے کرمز ریڈی ہو گا ہیں اب جس بھی آپ کو سرونگ ڈش میں اس کو سرف کرنا ہے ڈیلیکٹ لی آپ اس میں اس کی لیئرنگ کر لیں گے اور سپون کی مطلب سے ہلکا سا پریس کریں گے تو بہت اچھا سا یہ سیٹ ہو جائے گا اور تھوڑی دیل کے لیے ہم اسے فریج میں رکھتے گے تاکہ اچھا سا یہ سیٹ ہو جائے اور چلڈ ہو جائے ایک میں نے چھوٹا سا جو ہے وہ سیپلٹ جو ہے وہ سنگل سرونگ کے لیے باول لے لیا ہے اور یہ ڈیسپوسیبل جو ہوتے ہیں بہت ہی اچھے رہتے ہیں سنگل سرونگ کے لیے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اسے فریج میں سیٹ ہونے رکھ دیا ہے مین ویل جو ہے ماجات ہے اس کی کریم کی پروسس کی طرح وپنگ کریم میں نے لے لیا ہے پاوڈر فارم لیا ہے میں نے تو اکارڈنگ ٹو جو ساشے انسٹرکشن کے ساتھ سے جو میں اس میں ہاف کپ جو ہے وہ ملک اٹ کر رہی ہوں چلڈ ملک اور اچھے سے ہم اسے بیٹ کر لیں گے تو بہت ہی اچھی سی ہماری فلافی سی جو ہے وہ کریم ریڈی ہو جائے گی ساتھ میں اٹ کروں گی جو ہم نے اوریو کوکیز کے اندر سے جو کریم سپریٹ کی تھی وہ اٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار سے اس سے ایک فلیور آ جائے گا ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں اٹ کیا ہے کنڈنس ملک کوئی چینی اٹ کرنے کی نہیں نہیں ہے کنڈنس ملک کی وجہ سے وہ بہت اچھا سا ایک سویٹ فلیور اس میں آ جائے گا اب جو ہے میں اسے بیٹر کی مدد سے فائف منٹس کے لیے بیٹ کر لوں گی کریم کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ کونٹیٹی میں وہ ڈبل ہو جائے اور اس کے اچھے سے اس نینک پیک جو ہے وہ فارم ہو جائے اوور بیٹنگ نہیں کریں گے ادروائیس جو کریم ہے وہ ہماری بھٹنے کے چانسز ہوں گے اور خراب بھی ہو سکتی ہے تو انسٹرکشن کے ساپ سے اگر آپ پیکٹ یوز کر رہے ہیں تو اس اسٹرکشن کے ساپ ساپ اچھے سے اسے بیٹ کر لیں اور اگر آپ نارمل فریش ویپنگ کیم یوز کر رہے ہیں تو اسے بھی انسٹرکشن کے ساپ سے بیٹ کر لیجے تو دیکھیں فائف منٹس بیٹ کرنے کے بعد بہت ہی اچھی سی ہماری جو کریم ہے وہ بیٹ ہو چکی ہے اور اچھے سے جو ہے اس میں سوفٹ سنیک پیک جو ہے وہ فارم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ریپنگ کیم ہماری ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کرنی ہوں ایک اوریو کوکی جس میں سے میں نے اس کے ہاتھ سے ہی اچھا سا موٹا موٹا اس کو کریش کر لوں گی تاکہ جو اچھے سے اس کے چنکس ہیں وہ کھانے میں بہت ہی مزیدار سا ایک فلیور ایڈ کر لیتے ہیں اور اس ساتھ میں میں اس میں ایڈ کروں گی اراؤنگ 3-4 ٹیبل سپون نارمل فریش کریم اب اس پیچولا کی مدد سے اچھے سے جو ہے ہم اسے فولڈ کر لیں گے بہت ہی آرام سے اور لائٹ ہینڈ سے ہم اسے فولڈ کر لیں گے زیادہ مکس نہیں کرنا ہے آدھر وائس جو ہماری اچھی سی یہ جو وپنگ کریم فارم ہوئی ہے وہ بیلنس نہیں رہے گی فریش میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اچھا سا سیٹ ہو گیا اب ہم اس میں اپنے کریم کی لیئرنگ کریں گے تو جو ہم نے اپنا مکسچر ریڈی کیا ہے وپنگ کریم اور کریم کا وہ ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں جو میں نے سمال باول لیا ہے اس میں بھی میں سپون کے مدد سے اس کو جو ہے فل کر لوں گی تاکہ یہ ون سنگل سرونگ کے لیے بھی بہت اچھا یہ گپ رہتا ہے اور اگر آپ اس طرح کے سنگل سرونگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو شو کرتی ہے کس طرح آپ لیئرنگ کریں گے تو بس جو تھوڑا سا جو میں نے کرم ہے وہ سیف کر لیا تھا وہ اب میں اوپر اس کے سپرنکل کر لوں گی اور اسے ٹیکوریٹ کر لوں گی دونوں کپس میں اور سرونگ ٹری میں تو بہت ہی مزیدار سا جو یہ کرمز کا فلیور آ جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار سا جو لگتا ہے آپ اپنے مرضی سے کسی بھی طرح اس کو ٹیکوریٹ کر سکتے ہیں کم سپرنکل کرنا چاہتے ہیں تو کم کر لیجئے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر دیجئے می کیڈز لاف اوریو سو میں نے اچھے سے تھوڑا زیادہ ہی سپرنکل کر لیا ساتھ میں میں نے بسکٹس کے ایٹ کر لیا ہے اوریو کے آپ چاہے تو گرم پیسز کر کے بھی دال سکتے ہیں اور لاس میں میں تھوڑے سے اس میں ایٹ کر لیا ہوں چوکلیٹ ٹپ وائٹ اور بلیک چوکلیٹ چپس بہت ہی جو ہے وہ مزیدار سا اس کا فلیور آ جاتا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی بننے والا یہ ڈیزرٹ اور فلیور میں تو بہت ہی مزیدار ہے سو گائیز ڈو ٹرائی ڈس ریسیپی اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور کومنٹس میں دیجئے گا کہ آپ کو میرا یہ ڈیزرٹ کیسا لگا اور افیو لائک مائی ریسیپی پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اچھے سے اسے چلد ہونے کے لیے فریج میں لگ دیں ٹکیر اللہ حافظ